اسلام علیکم میں فرحان شفیق آج کشمیر میں ہمارا سیکنڈ ڈے ہے اب یہ صبح صبح میں اپنے روم سے باہر نکل ہوں آئے میں آپ کو بیو دکھاتا ہوں سیکنڈ ڈے کا آغاز ہو گیا ہم ابھی بھی صبح صبح میں روم پر رہنے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہمارے ہوتل کے بلکل پانی جا رہا ہے میں آپ اپنے بیو سے دکھاتا ہوں یہ ہمارے بلکل ہوتل کے سامنے جو اور یہ ہمارے گاہ سے ہوسے کی ہے اور ہمارا پسلا ہوتل ہے اکٹھے سارا وینوالوں کو دیا گا تو صبح صبح کا محصہ میں خجر کے بارت کا پانی کا شور بہت ہی بہت ہی ریلیکس انوارمنمنٹ ہے سامنے ہمارے جمگو کشمیر کا ایری ہے اور اس طرف ہماری وینس کنی اوپر یہ کھانے کا ایری ہے چانت رسے پہاڑوں میں درمیان میں اور سامنے پانی بہت ہی آئی تیچنی انوارمنٹ ہے ہمارے پاسے سامنے مہربی sedan ہمارے پاسے سامنے درمیان میں کھانی ہیں اور سمتے کرنے دور ہماری ہمارے پانی کی دو سری طرف جگہ نظر آرہی ہے جب نیے بتبند ہے دوسری طرف ہمارے کشمیر ہے پانی کی دوسری طرف جگہ نظر آرہی ہے یہاں آکر آپ کو ایک فائدہ ہے جو آپ کو ایک روحانی سکون ملے گا اس دریا کا شور اس سے آپ کی ایک ایسا مزہ آنے والا ہے کہ آپ بیاد کریں گے کہ آپ نہیں آئے تھے تو ہم تو یہاں بہت انجوائے کر رہے ہیں فوقسو آپ لوگ کو یہاں آنے کا مکہ ملے تو آپ لوگ بھی ہاں انجوائے کریں بہت ہی پورا سکون جگہ ہے یہ سامنے بلکل ہمارا ہوتل ہے پیراڈائیز لوجیس کافی اچھے ان کے انتظامات ہیں ہانا بھی راجن کا بہت اچھا تھا سبانا شکل کو بہت اچھا دیا ہے ہمارا ہوتل نظر آ رہا ہے ہمارا ہوتل نظر آ رہا ہے ہمارا ہوتل نظر آ رہا ہے اس سہرہ دیکھتے ہیں چاروں طرف پہاڑی ہیں چاروں طرف پہاڑی ہیں sayہ طرف 조 چپوں realidade سے اس رنگ موسیقی موسیقی میں ایسے چائے لور نہیں ہوں لیکن جو مزہ یہاں پہ حسین وادیوں میں چائے پینے کا ہے کسی اور چیز کا نہیں ہے ہرکی ہرکی ٹھینڈ میں اور پانی کے شور میں جتنا مزہ آپ چائے پینے میں انجوائے کریں گے کسی اور چیز میں آپ کو اتنا مزہ نہیں آنے والا تو لیٹس ٹرائے ہیئر موسیقی 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 یہاں شلدہ جاتے ہوئے پورے سفر میں آپ کو رائٹ سائیڈ پہ دریاں نظر آئے گا اور لیپ سائیڈ پہ ہمارے پہاڑ اور چٹانی ہیں اور سامنے کا جو بیو ہے اس پہ پہاڑوں پہ بڑا فاری پڑی ہوئی ہے اور وہ ہی ہمارا اصل ڈیسٹینیشن ہے ارنگ کیل کی طرف ہمیں جانا ہے کیل سے ارنگ کیل ایک ڈولی کی صورت میں جاتے ہیں اور ایک اور رستہ بھی ہے وہاں ہائیکنگ کا وہ تھوڑا سے لمبہ وضع ہے لیکن لوگ بھی پریفر زیادہ کرتے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ آپ کو چھوٹی چھوٹی آبشاریں جو ہیں وہ بہت خوبصورت لگیں گی اوپر گلیشیر جو ہیں وہاں سے برف بگل کے چھوٹے چھوٹی آبشاریں بنی ہوئے ہیں جہاں سے پانی پانوں سے نیچے کی طرح پاہ رہا ہے کیونکہ بہت خوبصورت بیش کرتا ہے تو اس سے کشمیر کی طورتی میں مزید اطافہ ہوا ہے موسیقی 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 government موسیقی 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 یہاں شردہ سے کل کی طرف ہم روانہ ہوئے ہیں ابھی ہم نے جیپ رنٹ پہ لئے ہے اور چار جو میرے دوست ہیں وہ گاڑی کی چھت پہ بیٹھے ہیں اور چار ہم اندر بیٹھے ہیں تو اوپر والوں کے لئے تو بیو بہت دل فریب ہے اور اندر سے بھی ہمیں بہت اچھا بیو نظر آ رہا ہے لیکن جو جیپ کے جھٹکے ہیں وہ ایک دفعہ آپ کی آنٹویں صبحان اللہ کہنے پہ مجبور کر دیں گی تو کیونکہ بطری علاقہ ہے اور کافی ڈیفیکلٹ راستہ لیکن جب آپ کی منزل خوبصورت ہو تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں مجبور کر دیں گی تو کیونکہ بطریق ہے 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 مجھے رہے ہیں موسیقی 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 اس طرح ہائیکنگ کرتے ہوئے کیل میں یہ بریج کروس کر رہے ہیں دوسری طرف ارنگ کیل ہے مہین ہم نے وہ پہاڑی جو برف باری والی ہے وہ والی ویو کرنی ہے لیکن ہم لیٹ ہو گئے ہیں اس وقت ہم کیل میں ہیں اور ہائیکنگ کر رہے ہیں نیچے کی طرف سامنے بریج ہے ہمارے اور بریج کروس کر کے دوسری طرف ارنگ کیل کی طرف رستہ جاتا ہے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا بہت ہائیک کرنے کی لیکن ہم لیٹ ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں ہم کتنا رستہ کور کرتے ہیں بہت ہی میں اسپرنائزنگ بھیو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکلی نیچرل بیوٹی ہے اوپر پہاڑ ہے لش گرینری ہے اور بہت ہی زبدیس موسم ہے اس وقت ابھی ہم بریج کروس کر رہی تھے لیکن ہم نے ہمیں درا دیا کہ یہ جو کھاؤ آ رہی ہے ہمارے دی ہے تو ہم آپ سے آ رہے ہیں دوسری طرف تھوڑی دیر باہت ہم دوبارہ بریج کروس کریں گے لیکن ہم اٹیسی سے آ رہی ہے بہت ایک خوبصورت منظر جانوار نیچے کی طرف آ رہے ہیں میں اور میرے پین احمد سنین اور سروان اس وقت یہاں پہنچ چکے ہیں بہت بیوٹی فل ویور لوگ یہاں انجوائے کر رہے ہیں پانی کے کنارے اور ارنگ کیل والا تو آپ سے مس ہو گیا لیکن ہم نے کہا چلو اب یہاں آئے ہیں تو تھوڑا سا انجوائے کر لیں تھوڑا سا دسکور کریں یہاں پہ کونکونسی ہیڈن لیکس ہیں اس کو کم چوٹے سے بریج پر کھڑیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور میرے بریج کے نیچے سے پانی ہی جا رہا رہا ہے دوسری طرف پہاڑوں سے آ رہا ہے اور یہاں پہ نیچے ریبر میں ایڈ ہو رہا ہے بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور پہاڑوں پہ لے کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہائیکنگ کر رہے ہیں ہم کل کا بریج پراؤز کر کے اور لیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہائیکنگ کر رہے ہیں ہم ارنگ کل کی طرف اور اوپر آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں کتنا خوبصورت بیو ہے سارا سار ہماری دریا ہے کشمیر واقع جندت ہے بہت ہی خوبصورت موسیم ہم اوپر بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں اور احمد سنین اور سروان ہیں اوپر ہائیکنگ کر کے پہنچ گئے ہیں سنین کیسی لگی ہے ہائیکنگ مزا ہے سروان ثقاورت تو نہیں ہوگی سروان ثقاورت تو نہیں ہوگی احمد مزا ہے سعودی ارخشانے کا کوئی مزا ہے احمد مزا ہے پیسے پورے ہو گئیں چلو اچھا ہوگیا جو گئی سروان ثقاورت ابھیوں کو دکھا جاتے ہیں کہ ہمیں خوبصورت بھی ہوگی نیچر آپ دیکھیں بہت ہمیں خوبصورت بھی ہوگی نیچر آپ دیکھیں لشت کرنے ری ہے بلکل پہاڑوں کے بھرم بھی بڑھویا ہے سٹیل اب ہم لوگ نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور صحیح سانس چڑھ گیا ہے یہ بھائی کی حمد ہے ہم لوگ اسے پیدل نہیں چلا جاتا یہ اتنا سمان اٹھا گیا اوپر کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں رہتے ہیں تو میرے حال سے ادھر کے مقامی لوگ ہیں ان کا سٹیبنا بیلڈ ہوا ہے ہم لوگ تو پیدل بھی چلے تو سانس چڑھا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ابھی ہائک کر کے واپس آ گئے ہیں لیکن یہ ڈولی کے لئے ابھی تک لائیں اسی طرح کی اسی طرح ہے تو لوگوں کو یہاں ارلی مورننگ آنا چاہیے تاکہ وہ آرنگ کھیل کی طرف اور آرام سے اپنا سفر کر سکیں یہاں صرف ہم آرنگ کھیل سے ہو کے واپس آ چکے ہیں اور ہم واپس ہوتل کی طرف جا رہے ہیں وہاں پہنچ کے انشاءاللہ ہم نے ڈینر کرنا ہے اور ہمارا سفر احتتام ہو گئے یہاں پہ اور ہمارا سکر ہے ہمارا سپنے میں بھیکٹ کے آئیے ہیں موسیقی